اچھا چلو چار مصرے بھائی موسن نزا امام حسین باد شادہ کمال عزت علیہ زاکھے رو مالک مزید اسطح عطا فرماوے بزرگو چار مصرے پورے پاکستان نے تو رہے نو کر دی پہچان بڑھن تیچار مصرے اوپڑ ہوا میں کھڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے مرزی تو دی یار مرزی تو دی بندہ شیعہی ہوئے خاندہ علی باد شادی نالہ اندہ صدقہ ہوئے تیالی دے بابدے ذکر جنالہ سکے میں ممبر حسین تے کھڑا دا سینے میں سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے کم از کم شیعہ گھردہ بندہ ممبر حسین تے امام حسین باد شادہ نوکران تے حکمن پیادا شیعہ گھردہ بندہ کوئی ایسا نہ ہوئے جہاں بندے تے ہی مصرہ پہنچ ونجے تے زبان ہی رکھ دا ہوئے تے تائید نہ کر سکے میں کھڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تیہ یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے اے مایارے اللہ ہاتھ تجھ رکھے اے مایارے زندہ باد حسین دنوکر زندہ باد حسین دنوکر سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے سینے میں اگر حضرت اے میں کچھ چود آنڈی موجود گی دیکھ سمیں میں بڑا رازی کھڑا شہزادیاں تو گجرے کسی رہتا فرماوین کیا ماحول بڑا گی دے تساں تے کتنی روحانیہ تے زکریچ مجلس اچ میں چوتھا مصرہ پڑھ دا چوتھے مصرے تے میں کو بندہ رکھائے جڑا بندہ زکریچ بیٹھا ہوئے تے نہ علا سکے میں کھڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے سرور کے نکا خان سے ہو جس کو عداوت مر جائے مسلے پہ مسلمان نہیں ہے ہائے 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 مل کے ہاتھ اچھے کرو ہر حلالی بولے ہائے داری زندہ بات جی کروڑ سلام ہے جی خیر ہوئے توری حسین دیمار عزی ہوئے مر جائے مسلے پہ مسلمان نہیں ہے چلو قبولیت والی مجلس ہے تے بڑی روحانیتیں امام حسین دے ذکر دی کا سمیں جتنے خلوص نہ لے ذکر کرایا گئے میرا دل مندے میرا یقین پیا دے چودہ موجود ہیں تے آؤ چودہ دی موجودگی اچھا امام حسین دی مجلسے جھولی ودھاؤ سارے جھولی ودھاؤ جڑے خیرات بندن آئے ہو جڑے آئے ذکر اس خیرات وستے بیٹھو جھولی ودھاؤ تے مہیک دعا منگوان ہے تو اری اجازت منگا دعا پچھلے بندے بیٹا منگا دعا امام حسین دے نوکر جڑے بزرگ بیٹھے ہو میں کوئی اجازت نہیں ہوتا میں دعا منگوان میں ممبر حسین تے کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت تو مسلے تے بہکے نوکر کو دعا نہ کریں میں امام حسین دے نوکر ہی نہیں میں ممبر حسین تے اتنی عظیم دعا منگوان تھے ممبر حسین تے ہر منکر امران کو کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں میں توڑے چہرے ہی دے دا کھڑا عقید ہی دے دا کھڑا توڑا مایار بلندے مایار کو مزید بلند کر کے تے چوتھے مزرے تے جڑا بندہ آمین آکھ سکے آمین آکھے جڑا آمین آکھ سکے کھڑا چہرہ کھلے میں سمجھا پیغام پہنچ گئے میں کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پہ عجر کا سامان مل جائے ذرا مل کے دعا مانگو کہ جب میشر میں اٹھیں تو تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران آئے 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 ہاتھ اتت کرو حیداری زندہ باد جی زندہ باد حسین دنو کر زندہ باد جی زندہ باد چھاباش اچھا ہے کہ جملہ میں تو ارے ہوالے کروں اے اے قرآن تو گھٹ نہیں اے ہے میرے سر تھے میں کو قرآن دیجزہ دیکھ سمیں میں جملہ تو ارے ہوالے کروں ارمان میں کو ملتان تو انگارسیوں بندے تھے اتنا عظیم ماحول اتنا زندہ ماحول اگر جملہ ضائع تھی گیا بابا جی دنیا کو سرکار عمران دیزتہ پتہ ہی نہیں جملہ امام حسین دیزتہ دی قسمیں اتنا وجہ ہے بھائی موسیٰ رضا عرشہ لئی داد ریون نہ حق ادا نہیں تھی دا ملک ممبر حسین تے پیاہ دا دنیا کو سرکار ابو طالب دیزتہ پتہ ہی نہیں ابو طالب کائناتہ او نوابے جڑا اپنے دیرے تے بہندہ اندے حد تھا جو محمد ہوں دا قدمہ چالی ہوں دا آئے 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 سبحان اللہ چیو پھئے اچھا بادشاہ جی چار مصرے بھائی جان تواری اجازت نہ لے انہا بزرگان دی سادات دی اجازت نہ لے انہا جوانہ دی اجازت نہ لے انہا ماتمیاں دی اجازت نہ لے میں اپنے کلم دے لکھیوں سرے کی دے چار مصرے پڑھاں میں کھڑا دا سخی عمران نے پالے نبی کو جگتے ماں بڑھ کے مرضی ہے تواری یار مرضی ہے تواری یار جڑے بندے نہیں بول جگتے میں کو مجبوری نہ سنچا میں مطمئن تھی میں کھڑا دا سخی عمران نے پالے سخی عمران نے پالے نبی کو جگتے ماں بڑھ کے ہر منکر عمران کو کھڑا دا سخی عمران نے پالے نبی کو جگتے ماں بڑھ کے ہونے جڑھا بندہ نالا سکے مسلح وچھاوے گھرون کے مسلح وچھا کے مسلح تبہ کے آل محمد کنے توفیق منگے کے مالک توفیق نے میں توڑے ذکر چالا سکا میں ہر منکر عمران کو کھڑا دا سخی عمران نے پالے نبی کو جگت ماں بڑھ کے علی دے بغض وچھا کے محنت کو لکا چھوڑی اے اپنے آپ وے سوچی ہو انسا بڑھتا ہا حلیمہ یاد ہے تے کو ابو طالب بھلا چھوڑے ہائے 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 داری ہر حلالی بولے ہائے داری نربانی جی زندگی ہووے حسین دی ماں راضی ہووے میں راضی تھی کیاں حسین دی امہ تو کسی اللہ تا فرماوے شہزادیاں تو بجرے کسیرہ تا فرماوے اچھا جہالت چا کرو ملان دی جی کلمہ نہیں پڑھیا اور اپنی کتابیں چاہیے لکھیں نکا پڑھائے ہائے 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 کلمہ نہیں پڑھیا نکا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے دھیر سارا عرصہ تھی کہ مالا تھی نوکری کریں دے کریں دے بابا جی میرا ذاتی تجربہ ہے ہاتھ کھلا ایسے ہیں بندے دا دل ٹھیک نہ ہووے نمک نہیں پچھدا بندے دے گردے ٹھیک نہ ہووے کانی نہیں پچھدا بندے دا میدہ ٹھیک نہ ہووے گزہ نہیں پچھدی کردار چنگا نہ ہووے تابو طالب تے فضائل نہیں پچھدی آئے ہائے 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 اچھا کہیں سرکارے مبلغ آزم تے سوال کیتا ہے جی سرکارے ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھیا انہاں فرمایا جی مسروف ہن آئے ہائے ہائے یارے ازاداران دی نہ کریے ازاداران دی دھرتیے گل وصول تک کرو انہاں فرمایا جی مسروف ہن مسروف ہن اے جا ٹھرون یہ نہ تابو طالب سرکارے ابو طالب دیزد دا واسطہ ہے وقت اتنا علامنے جتنا عقیدہ علاپ ہووے بندہ گمہ دے وہاں کسی کی ہی مسروفیت ہے کلمہ پڑھن دا وقتی نہیں ملا علامہ سے فرمایا ہی مسروف ہن اصل مسروفیت ہے ہی کہ سرکارے ابو طالب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملکے مکہ کے کافروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں ہائے 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 وہ زندگی ہوئے تو آنی انہ صلی اللہ جی میں نے حسین دا صدقہ اللہ ہمیشہ بات رکھے تو کلمہ نہیں پڑھا نکا پڑھائے جڑا کچھ نبی کی تے امت واسطے سنت سارتے ٹوپی جی سرکار دی سنت چہرے تے داڑی جی سرکار دی سنت جے بچ مصواق سرکار دی سنت نبی دی سنت تے عمل کریں دی میں امام حسین بات شادہ سارے ہیں تو چھوٹا نو کران نوک نہ دی موجودگی سفی کرتے ویڈیو پر تھی دیئے لائپ پر چل دیئے اعلان کر کے ایک سنت نے سوا ممبر حسین تکڑا دا تائیاں کھے کلمہ نہیں پڑھا نکا پڑھائے میں ممبر حسین تکڑا دا جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملن بھی نہیں پھاؤ تائید چاہی دیئے ہر حلالی دی ہر ماتمی دی ہر ازادار دی ہر حسینی دی امام حسین دے ہر نوکر دی تائید وسط پلند نتیوے میں کھڑا دا جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملن بھی نبھاؤ آؤ کبھی سنت کے تقاضے بھی دکھاؤ یا مانو محمد کے نکاح خانکو مسلمان یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھا ہائے 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 او زندہ بات ہاتچے حیواری مولا سلامت رکھے بس آخری گار حسین دی مارازی ہو گئے ہو گئی میرے حصہ دی حاضری بابا جی دنیا کو سرکار ابو طالب دے اختیار دا نہیں پتا کہ کتنے اختیار دا مالک علی دا بابا کیا کیا کر سکتے بھائی جن میرے دیکس ہو حیاتی ہو گئی اور زندگی ہو گئی میرے دیکس حسین دی مار انگلاوی اللہ ذکر ہمیشہ نصیق فرماوی بابا جی دنیا کو سرکار ابو طالب دے اختیار دا نہیں پتا اگر تُسا سارے اندھا دل بڑھو بھائی تُو گھنکے ہو آخری حلالی تھی جتنے بزرگ جتنے امام اسے اندھے نوجوان مات بھی بیٹھے ہو سارے اندھا دل بڑھو گئے میں سرکار ابو طالب دے اختیار دا ساں بولو بولو میں سرکار ابو طالب دے اختیار چڑھا سندھے سلام جگران دنیا تو سرکار ابو طالب دے اختیار دا نہیں پتا کہ کیا کیا کر سکتے علی دا بابا آؤ ممبر حسین تے سرکار ابو طالب دے اختیار دا ساں اعلان کر کے کھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہے جاگیں 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 عقیدہ حیطہ لا پومی عقیدہ حیطہ اتنا علامی جتنا ایمان قل ایمان دے ایمان دے اختیار دا سواں سرکار ابو طالب دے اعلان کر کے کھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہے چاہے تو اس کے نقص زمیں پہ گڑے رہے چاہے تو اس کے در پہ فرشدیں پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں میں امام حسین باد شادہ نوکر حمر دے ناتے نال صبح میں شرط نہیں دونے حق کے دعا کر آئی ذات حسین دیکھ سمیں دعا تھوڑی یہ مہربانی تو ساں ڈھیر کی تھی بیٹھے ہو چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں اے ویڈیو یہ وندی بھئی ہے تے اے ویڈیو بڑھ دی بھئی ہے میں لے دھاں کڑھا بنتا ہے جڑا سرکار ابو طالب دہ نوکرہ تے سلام نہیں کر سکدا میں گھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے لقص زمیں پہ گڑے رہیں چاہے تو اس کے در پہ فرشدیں پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں کیمرہ گھمانی تے میں کوئی بندے نہیں کھانی جہاں دیکھنے ہاں پھیتے بلان نہیں تھی سکتا چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے ملکے ہاتھ اچھے تاکت اللہ نعرہ حیدری حسین دیمار عزیو بے شہزادیاں تو پجر کثیر عطا فرمامن تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شہباش شہباش سونی ہائے کی تیوے اللہ کرے تواری ہائے بروز قیامت آل محمد مقدم جگوہ ہی پڑھ کے پیش تھیوے شہباش سلام اینہ کھاکو سلام اینہ زبانہ کھو چڑیاں حسین دی غربت تے آل محمد دی غربت تے ہائے بیٹھا کریندین میں دوجہ مصرہ فقر بھائی پڑھو ہاں اور میں کوئی یقین کامل ہے سارے ازادارن سارے ماتمین سارے آئی پرچامن وستے بیٹھن مصرہ میں پہنچا گیتا ہائے ضرور لکل سی آخ دا وضوئی تھی ویسی میں کھڑا دا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شفیر کا کبھی بیمار نہ ہو شاباش شاباش ہاتھ گھننا ہو نا سینے تے ہاتھ گھننا ہو ماتمی بیٹھے ہو تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شفیر کا عبد کبھی بیمار نہ ہوتا ہیک دہ ہیک روایت پڑھنی ہے اے روایت سنو تے ممبر عزت علی بیراد حوالے اپنے منظر چوتھے مولادہ غلامیں اور روایت کریں دے جنا سید سجاد واپس مدینے والنہ صبح تو گھنکے شام تے سات سو بندہ سید سجاد کو پرچامن وستے آئے تے ہر پرچامن آلے سوال ہی کو کیتے مولا ڈھیر مسائب کیتے آئیں سید سجاد روکے فرمین آش شام شاباش شاباش علید یہاں دیاں راضی اومی یہاں حق بڑھ دے یہاں حق بڑھ دے ماتمیدہ سید سجاد فرمین آش شام آش شام دھیر مسائب دھیر لکھ میں شام اچھ دیٹھے نا اپنے منظر آدھے شام تھے یہ بندے واپس لگے گئے نا میں قدمت ہاتھ لا کے پچھے مولا ظلم کربلا ڈھیر تھے اکبر دی شہادت کربلا اچھے آون محمد کربلا اچھ لتھے کاسم دے چکڑے کربلا اچھے عباس دے وازو کربلا اچھے زینب دی چادر کربلا اچھے جیڑھائی سوال کرے دے تُسا فرمین دے آش شام آخری جملہ آکھ ہوا تے کوشش کرائے ہاتھ ہو گئے تسینے تے گھرنوائے آش شام مال آش شام کی ہو گیا کیڑھا نکھ بھی تھے سید سجاد رو کے فرمین اپنے منظر میں کوش شام دے بازار دا او منظر نہیں پھل دا جدا میں نے سامنے آکے میری چھوٹی بھین چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کیا دی سجاد این شمر کمینے کو آخ میڑے موتے تماشے مارے لوہے دے تازیانے لب ماتم او سجاد میڑے رکھ سار زخمی ہے او سجاد میڑے کنہ تو رات نہیں رک دی او سجاد میڑا سار زخمی ہے او سجاد میڑا چاچا پاس ماری او سجاد میڑا سار زخمی ہے او سجاد میڑا سار زخمی ہے